دیکھیں جی آج بھی بارش کا موسم بن رہا ہے اور اس ٹیمہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کڑک دھوپ نکلی ہوئی ہے تیز دھوپ ایک منہ آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھے گا تین ایک سے تین کے درمیان بارش کی پریڈیکشن ہے آج مجھے کلوٹس آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جب موسم بن اتھیکلی میں بن جائے تو پھر ایسا سمجھیں کہ چاند گھنٹوں میں میں اس کے ایک گھنٹے میں بارش ہو سکتی اور آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے نورمی یہاں پہ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے یہ سامنے میں مرن جانی ہے جب پورا بادلوں میں کور ہو رہی ہے یہ ہو گئی یہ ہو گئی اب یہ ایک آدھے منٹ میں پوری کور ہو جائے گی اگر بادل اس سیٹ پہ گیا ہے سب سے یادہ جو برف ہوتی ہے وہ مشک پوری بھی ہوتی ہے مشک پوری جو ہے ہیکنگ ٹریک ہے جو ابھی برف پڑی ہوئی ہے یہ سامنے دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو زوم کروں گا یہاں پہ سال کے آٹھ مینے برف رہتی ہے ان سیٹ پہ لوگ آتے ہیں دوسری سیٹ سے آتے ہیں نیونگر کے والی سیٹ سے اوپر آکے آتے ہیں اور اوپر جب پہنچتے ہیں آپ لوگ جو بھی بندہ وہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ انڈ پہ نہیں آتا وہاں پہ ایسے سمجھ لیے کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے ایسے پہاڑ ہیں یہ برف آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے تو نورمی بھی وہ لوگ پیچھے سے ہی ہوکے وہاں پہ ریسٹ کیا گھومیں پھرے تصویریں مگرہ بنوئی اور چلے گئے اینڈ والے پاڑوں میں نہیں آتے اور یہ اینڈ والے پاڑ ہیں جہاں پہ برف آٹھ سے نو مہا رہتی ہے یوں سمجھ لیے یہ ابھی چلی جائے گی اگست تک بھی یہ نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پہ دھوپ بلکل نہیں لگتی سورج کی روشنی جو ہے وہ اوپر اوپر دوسری سیٹ سے گزر جاتی ہے یہ سارا یہاں پہ سائے جو جو درخت کا جو سائے ہوتا ہے ان درختوں کی وجہ سے برف رہتی ہے یہاں پہ ہے اس ہیڈ سی برف کا چانس بند رہا ہے اور آگے ابھی آٹھ سے نو دن لگتار بارش ہے جس میں ٹیمپریچر جب مینس ون پہ ٹو پہ جائے گا مینس ٹو کا پریڈیکشن میں آیا ہوا ہے جو فورکاسٹ ہے ویدر کی لیکن جب بارشیں تین سے چار دن بعد ابھی سٹارٹ ہوں گے لگتار تو چوتھے دن یہ ٹیمپریچر مینس تین پہ چلا جائے گا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلنگ یلہ باری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سال تو نہیں اس سے پچھلے سال یہاں پہ مارچ میں بھی برف ہوئی تھی ایک ایک فوٹ وان ون فیٹ سے یہ اوپر ہو گئی تھی جو یلہ باری ہوئی تھی کافی زیادہ نقصان بھی ہوئی تھی جو ہمارے پودے وقت لگے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ابھی سے ماری ہے ہمیں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں اس سے کافی ڈیمیج ہوتی ہیں لیکن موسم بڑا خوشکوار رہت ہے اور آج بھی اسی طرح یہ دیکھیں جی بادل میں یہ میرن جانی ہے اچھا یہ جی میرن جانی کا آپ کو پہلے ہی بتا چکوں گا یہ نتیہ کے لیے کے سب سے اونچی جگہ ہے نوہزار آٹھ سو سونا فیٹ جی ہے ہائٹ اس کی اور اس کا چار کلومیٹر کا ٹریک ہے نورمی دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور یہ ایک ٹریک اس کا ڈگڑی بلہ والی سیٹ سے آتے ہیں اور ایک جاتا ہی ہے نیچے آپ کو گرین بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آئے گا یہ سارا ہے اس کا میں نیچے کھڑا ہوں یہ درخت کے بیچ میں جو جگہ آ رہی ہے یہ سارا گوان رہوس کی جگہ آگے اس کا لان بھی اس کے پیچھے فورس کی چیک پوسٹ ہے وہاں سے اوپر یہ راستہ جاتا ہے اور بڑا ہی سموت راستہ ہے لیکن میں اس کے لوگ کم ہی اس پہ جاتے ہیں کیونکہ لمبا ٹریک ہے لوگ زیادہ تر مشکوری والا کرتے ہیں جو تین سے چار کلومیٹر کا اور فورٹی فائی منٹس کے لوگ وہ کرتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ گھوڑے وغیرہ اور لوگ وغیرہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور بڑی خوبصوری جگہ ہے میں اگر ریکمینڈ کرنا چاہوں تو مشکوری کو کروں گا کیونکہ وہ فیملی کیلئے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر کوئی بندہ تھک جاتا ہے یا کسی اور سانس کے مسئلہ بن جاتا ہے تو وہاں پہ سیریٹیٹ ہو سکتا ہے اور سوگرہ جلدی پہ ادھری ہوتے ہیں اور مرنجانی کا جو ہے یہ بھی لانگ ٹریک ہے اور ادھر بھی ہوس ویسے کھڑے نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ٹورسٹ ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں نورمی یا ویسے نہیں جاتے کیونکہ اب فیدے نہیں ہیں تین گھنٹ ہے ویسے آپ اوپر جائیں اور کوئی بندہ نہ ہو تو اسے مشکوری والا زیادہ بہتر ہے الپائن آپ لوگوں کے پہلے دکھا چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں بعد مزید ایک اور ویڈیو آپ لیسل میں بیزی ہوں ہمارے پاس کورپوریٹ ٹھہ رہا ہے اس کی وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں مل پا رہا ہے اس سیٹس بھی برف نظر آ رہے ہیں مشکوری کے الپائن کے جب ویو اوہ تری سیکسٹری ویو ہے آپ کو ہر سیٹ نظر آتی ہے آپ رومز میں ٹھہ رہے ہوئے ہیں آپ کو تری سیکسٹی کا ویو نہیں ملے گا تری سیکسٹری ویو کی وجہ سے آپ کو پوری ہر سیٹس کا ویو نظر آتی ہے اور برف جہاں جہاں رہتی ہے وہ نظر آتی ہے یہ زیپ لین بھی ہے کل اگر ٹائم ملے تو زیپ لین کا آپ لوگوں کو ٹریک دکھائیں گے کہ زیپ لین کیسے ہوتی ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے انسٹرکشن بھی اس پر لگ ہوئی ہیں کل وہ بھی آپ کو بتا دوں گا یہ اوپر ہمارے یہ دیکھیں یہ پودوں کو پانی گرہ لگ رہا ہے گرینری نتھے گلی میں جتنی ہے اتنی تو میرے خل میں کہیں بھی نہیں ہوگی یہاں پہ بس ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے پانی کے پانی جہاں پہ اگر نتھے گلی میں ہو تو سواد لوگ بھول دیا لیکن یہاں پہ جو سکون ہے وہ کہیں اور بھی نہیں ہے پاکستان کسی بھی جگہ میں چلے جائیں نتھے گلی جیسے آپ کو سکون نہیں ملے گا یہاں پہ یہ اوپشار ہیں کس دن اوپشار کا بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ ملی میرا گھلی سیڈ پہ ہے ویورز اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں چینل کو کمنٹ کریں بیل ایکن کو پریس کریں جانا ہے کہ نئی آنے لی ویڈیو سب سے پہلے ہوں لوگ بس پہنچے ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں کیونکہ میرا بھی ایک میٹنگز ہے وہ اٹین کرنی اور پھر ملتے ہیں مجھے مجھے مجھے